اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیا ہو گیا اور پھر بعض لوگ آٹھ رکعات ترابی پڑھتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہیں کہ ترابی بیس رکعات صحیح ہے کچھ وضاحت چاہیے ہمیں یہ انہوں نے نکھا سوال تو اچھا اٹھایا انہوں نے تو بیس رکعات کے دس رکعات کے آٹھ رکعات پہلی بات یہ ہے کہ حرمین شریف حیر میں دس رکعات ہونے سے بیس کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ کم تعداد سے زیادہ کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ بیس میں دس ہیں حالبتہ دس رکعات سے آٹھ کی نفی ہوتی کیونکہ آٹھ میں دس نہیں ہیں کم عدد سے زیادہ عدد کی تو نفی ہوتی ہے یہ بات جو اپنی زیادہ عدد کی نفی نہیں ہوتی کم عدد سے زیادہ عدد کی نفی نہیں ہوتی لیکن زیادہ عدد سے کم کی نفی ہوتی یہ ایک ٹیکنیکل اصول ہے لہذا دس سرکات اگر ہرمین شریفہ میں شروع کی ہیں اس سے بیس سرکات کی نفی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا کیونکہ بیس کے اندر دس موجود ہیں ہاں علم پتہ دس سرکات جو ہے ہرمین شریفہ میں ہوئے اس سے آٹھ سرکات کی نفی ہوتی ہے کیونکہ آٹھ میں دس نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ بات تو ایک اہم نکتے کی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری دلیل جو ہے نا وہ ہرمین شریفہ کی بیس سرکات دلیل کے طور پر نہیں ہے وہ ایک سپورٹنگ ایک دلیل ہے اصل بیسک دلیل تو ہمارے پہ حدیثیں ہیں خاص طور پر عبدالعبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو سننے بہقی کے اندر ہے کہ خود انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں تراوی بیس رکات تھی بیس رکات تھی اور یہی وجہ کہ پوری امت کا پوری امت کے جو آئیم اور فوقہ کا اس بات پر اجماع ہوا کہ کم سے کم تراوی بیس رکات ہیں آز زیادہ کہ قائل تو لوگ ہوئے امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ابن حنبل رحمت اللہ علیہ لیکن بیس سے کم کو کوئی بھی قائل نہیں ہے اور امام عاظم ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ بیس کے قائل ہوئے لہذا اس پر ساری امت کا اجماع ہو گیا کہ بیس تو ہی ہیں definite ٹھیک ہے نا لہذا بیس رکات پوری امت کے اندر جاری اور ساری ہو گئی اور ساری امت آج تک بیس رکات اور حرمین شریفین میں بھی بیس رکات جو ہے آج تک چلتی آئیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے تو تراوی جو ہے کے لیے دلیلیں ہمارے پر حدیثیں موجود ہیں اور اجماع امت موجود ہے تمام فقہ عربہ جو ہے وہ کم سے کم بیس کو پر سب کے سب متفق ہیں لہذا اس وجہ سے یہ حرمین شریفین میں ہونا ہی ہے ہمارے لیے ایک سپورٹنگ دلیل تو ہے کہ ہم دکھا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ حرمین شریفین کے اندر جو ہے وہ جو دس رکات تراوی ہوئی ہے وہ کوئی شریف بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا وہ تو انتظامی بنیاد پر کیا ہے کیونکہ وہ کوویڈ کی وجہ سے غالبا جیسا کی چیزیں سامنے آئیں کہ کوویڈ کی وجہ سے انہوں نے دس رکات میں تراوی ختم کر کے گھروں کو بھیج دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہی کٹھے نہ ٹھہر نہ پڑے تو اس وجہ سے انہوں نے دس رکات کی تو ایک انتظامی عمر کی وجہ سے دس رکات کی ہیں انہوں نے یہ کوئی شریف بنیاد پر دس رکات نہیں کی اور ظاہر ہے کہ جو چیز فرض اور واجب نہیں تو فرائض و واجبات کے علاوہ جو سنن ہیں مستابعات ہیں تو اس کے اندر جو ہے حکومت وقت جو ہے وہ تدویر کے درجے میں کوئی بھی نظم برا سکتی ہے لہذا انہوں نے وہاں پر یہ سنت ہے چونکہ تراوی لہذا انہوں نے وہاں نظم برا دیا کہ دس رکات ہوگی باقی اب کوویٹ کی ویسے چونکہ سوشیل ڈسینسنگ کا معاملہ ہے جو کوئی رسک ہے لہذا آپ جلدی اپنے گھروں کو نکل جائیں اس وجہ سے شریف بنیاد پر نہیں انہوں نے اس کو دس تراوی قرار دیا کیونکہ شریف بنیاد پر دس رکات تراوی قرار دیتے تو پھر ان کو ثابت کرنا پڑتا کہ دس رکات قیام اللہ نبی نے کیا ہے یا حدیثوں میں کہیں دس رکات آئی ہیں ان کو شریف بنیاد پر کرنا پڑتا وہ نہیں کر سکتے اس کو کیونکہ دس رکات کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نمازیں جس کو قیام اللہ لیے تاجد کہتے ہیں تو اس میں دس رکات کا کہیں ذکرنے کہ دس رکات آپ نے نوافل پڑے لہذا دس رکات کو انتظامی تو کہا جا سکتا ہے کہ حکومت سعودیہ نے یا حرمین نے اس کو انتظامی طور پر دس رکات وہاں قرار دے دی لیکن وہ شریف بنیاد پر نہیں اس کو قرار دیا جا سکتا ورنہ اس کے لئے دلیل چاہیے دلیل ہے نہیں حدیث طیبہ میں دس رکات کا کہیں ذکر نہیں ہیں یہی وجہ کہ امام بخاری رحمت اللہ لے کتاب تحجد کے اندر جو باپ بانتا ہے باب قیفہ صلی اللہ علیہ کہ رات کی نماز یا تحجد کی نماز کیسے ہونی چاہیے یا دو دو رکات ہونی چاہیے یا چار چر رکات ہونی چاہیے چھے چر رکات کیا کیفیت ہونی چاہیے اور آگے کہا وکان نبی صلی اللہ علیہ یسلی باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ رات کی نماز کیسے پڑتے تھے تو یہ کتنی رکات پڑتے تھے تو وہ کیفیت کیسا ہوئی تو یہ باپ باندھا ہے امام بخاری نے اب اس باپ کہتا ہے چار جو ہے وہ حدیثیں لائے ہیں ایک حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائے ہیں جس میں انہوں نے کیفیت بتا دی اس نماز کی کہ وہ مسنا مسنا یعنی دو دو رکات نبی پڑتے تھے لہذا یہ تیہ ہو گیا کہ دو دو رکات جو ہے وہ صلی اللہ علیہ ہوگی تحجد کی نماز دوسری حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنہوں نے جو ہے میکسیمم رکات بتا دی کہ میکسیمم رکات نبی پاہ صلی اللہ علیہ نے تحجد کی یعنی صلی اللہ علیہ لہا آپ نے تیرہ رکات پڑی ہیں انہوں نے میکسیمم بتائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انا کی دو حدیث سے لائے ہیں ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مینیمم سے لے کے میکسیمم کی ساری تعدادیں بتا دی فرمایا نبی نے سات رکات بھی پڑی نبی نے نو رکات بھی پڑی نبی نے گیارہ رکات بھی پڑی نبی نے تیرہ رکات بھی پڑی ٹھیک انہوں نے یہ تفصیل تو اس باب میں امام بخاری جو لاہیں ان میں کسی بھی روایت میں دس رکعات کا ذکر نہیں ہے کیوں کہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمانا کہ نبی نے سات رکعات پڑی سات سے مراد کیا ہے چار رکعات آپ نے تاجد کے پڑے تین رکعات ویتر پڑے یوں آپ نے سات پڑی اور جس میں کہا کہ نو اس میں فرائے کہ چھ رکعات آپ نے تاجد کے پڑے تین رکعات ویتر پڑے اور جس میں گیارہ کہا اس میں فرمایا کہ آٹھ رکعات آپ نے تاجد کے پڑے تین رکعات ویتر پڑے گیارہ ہو گئی اور جس میں کہا کہ تیرہ پڑی اس میں فرمایا کہ آٹھ رکعات تاجد کے پڑے تین رکعات ویتر پڑے اور دو رکعات آخر میں فجر کی سنتیں پڑی تو پوری تیرہ ہو گئی تو دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے ساتھی تفسیر بتا دی اس میں کسی جگہ بھی دس رکعات نہیں ہیں کئی چار ہیں کئی چھے ہیں کئی آٹھ ہیں اور کئی جب وہ آٹھ ہیں تو گویا کہ دس نہیں ہے تو دس اگر ہوتی کسی جگہ پھر سعودیہ کے اندر یہ دس پڑی جاتی تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو یہ شریع تبدیلی ہو گئی کیونکہ بنیاد موجود ہے لیکن جب بنیاد نہیں ہے اور یہاں تبدیلی ہے تو ماننا پڑے گا کہ انتظامی کوئی تبدیلی ہے شریع تبدیلی نہیں ہے شریع تبدیلی وہی بیس رکعات جو تراوی جس کے بارے مکا گیا وہ بیس ہی ہیں جو عبدالعی بن باز کی چلی آ رہی ہیں اور یہ تو کتاب تحجد امام بخاری نے باپ کتاب ذکر کی اور تحجد کی رکعاتیں ذکر کی ہیں اسی میں میں آپ نے سنا آٹھ رکعات جو نا پھر وہ تحجد کے ہیں وہ لوگوں نے اسی غلط فہمی اور مغالطے میں اس تحجد کو تراوی بنا دیا ٹھیک ہے نا یہ غلطی کی تو اس لئے معلوم یہ ہوا کہ سعودیہ کے اندر جو دس کی تبدیلی ہے یہ انتظامی تبدیلی ہے یہ شریع تبدیلی نہیں ہے میں تو بلکہ اس تبدیلی پر حکومت سعودیہ اور وہ علماء حرمین کے یہ حکمت و تطبر کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ایسا حدد وہاں تراوی میں نہیں متعین کیا کہ جس سے ایک نیا مسلک سامنے آ جاتا اگر آٹھ کرتے تو آٹھ والوں کی تائید ہو کر ان کی نمہندگی ہو جاتی تو ایک نیا فساد تھا ٹھیک اور جو آئمہ آربہ یعنی پوری امت کا جو اجماع بیس پہ چلا رہا تھا وہ جب بریک ہوتا تو یہ کتنا بڑا فساد تھا لہذا آٹھ نہیں کی انہوں نے انہوں نے جو ہے وہ چار بھی نہیں کی ورنہ پتہ شور مجھ جاتا کہ وہ چار جو آتے ہیں نفل حدیث میں یہ لگتا یہ نیا مسلک سعودیہ کے اندر کھڑا ہو گیا انہوں نے چار کے اگر چھے کر دیتے تو بھی ہوتا کہ یار وہ اچھا چھے حدیث میں آتا ہے انہوں نے وہ چھے وہ والا مسلک اختیار کر لیا سعودیہ میں کے نئی بیچھڑتی ٹھیک ہے نا تو انہوں نے دس رکعت ایسے متعین کیے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ کوئی نیا مسلک شروع ہو گیا نہ آٹھ نہ بیس یہ دس کیوں اور شریع تبدیلی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ پیچھے کوئی دلیلی نہیں ہے کیونکہ دس رکعت نفل ہے ہی نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ انتظامی تبدیلی ہے اور انظامی تبدیلی گویا ہے کہ حکومت وقت نے اپنے وہاں کے جو جو سرکمٹنسز تھے اس ملک کے اس حالات کوویڈ کی وجہ سے وہ اختیار کیے ہیں اور حکومت وقت کو اور علماء ربانیین کو اس کا حق ہوتا ہے کہ اس قسم کی انتظامی تبدیلی کر کے وہ امت کی جائے ایک بڑے بینیفٹ کے لیے ایسا کر سکتے اور وہ کیا یہ تو ان کے تدبر کو حکومت کو سلام میں کرتا کہ یار انہوں نے کتنی سمجھداری سے کام کیا وہ آٹھ بھی تو کر سکتے تھے وہ چھے بھی تو کر سکتے تھے دیکھیں انہوں نے نہیں انہوں نے دس کیے تو میں حران ہوں واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہے کہ واقعی انہوں نے دس کی تعداد مجتہین کی جس کو آپ کو ماننا پڑے گا تبدیلی نہیں ہے معلوم یہ ہے کہ انتظامی تبدیلی کا مطلب ہوتا وہ کیا ہوتے وقتی ہوتی ہے زورت کے تحت جیسے وہ کووڈ کے حالات صحیح ہو جائیں گے اب اگلے سالوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ بیس رکعت ہوگی انشاءاللہ جیسے چل رہا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں کو مغالطہ لگ گیا کہ دس رکعت ہیں نفل وہ غلط مغالطہ لگا وہ حضر عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی رویہ سے ان کو مغالطہ لگ گیا کہ جس میں آپ نے جو ہے تیرہ رکعت ذکر کی ہیں حضر عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو ہے وہ رات کی نماز فرمایا سلاسہ آشرت رکعتن سلاسہ آشرت رکعتن آپ کی تیرہ رکعت تھی آگے منہ الوطرو اسی میں وطر بھی ہیں پانچ رکعت وطر اور یہ دو سنت پانچ ہوئی پانچ کو تیرہ میں ایڈ کیا انہوں نے اگر اس میں مائنس کرتے ہیں تو وہاں کدھ نہیں رہ گئیں آٹ آٹ رہ گئیں تمہارے کے آٹ رکعت جو ہے وہ ہیں دس نہیں ہیں تو بعض لوگوں کو اس روایے سے بعض سکولرز کو اس روایے سے مغالطہ لگا کہ جو آٹ کے قائل ہیں انہوں نے مغالطہ لگا انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ جو دس رکعت ثابت ہو رہے نہیں وہ مینہ الوطر ورکعت الفجر تو ازائشہ خود فرما رہی ہیں کہ تیرہ کے اندر یہ پانچ شامل ہے جب مائنس ہوگی تو آٹ رہ گئی دس کہاں سے ہوئیں تو معلوم ہی ہوا کہ یہ حکومت سعودیہ کے فیصلہ انتظامی ہے شرح نہیں ہے اور پھر میں نے جیسے کہ بتایا کہ جب وہ دس رکعت سے بیس کی نفی نہیں ہوتی ہے الحمدللہ آٹھ کی نفی تو دیفینٹ ہوتی ہے اس لئے سعودیہ کے اندر دس رکعت ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر خدا نہ خواست تو انہوں نے اس شریعتبدیلی کے طور پر کر بھی دیا ہو تو ان کو دلیل پیش کرنی پڑے گی امت کو مطمئن کرنا پڑے گا دلیل سے قائل کرنا پڑے گا اور اگر یہ کوئی ہردرمی چلتی ہے تو ہماری حرمین شریفین کی رکعتیں جو ہمارے لئے دلیل نہیں ہیں ہم تو وہ حدیث تیبہ کے دلیل کے مطابق بھی سرکات پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھتے رہیں گے اور وہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا بہت شکریہ حضرت بہت کلیاریفیکیشن ہوگی بڑی درست کلیاریفیکیشن ہوگی اور یہ واقعی آپ کی باتچیت صحیح لگتا ہے کہ انتظامیاں تبدیلی اور بچیلی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ